بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور اور میں ہوں یوسف مدنی آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا جہاں حزیز ہوتل فیصلہ بال سمندری روڈ کے اوپر یہ ایک واقعہ پیش ہے ناظرین اس میں تقریباً کوئی آٹھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں یہ کیری ڈبا اور ٹریکٹر ٹرالی کے درمیان میں یہ واقعہ پیش ہے اسی طرح اور واقعہ تحصیل سمندری میں پیش ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ناظرین یہ ایک بریکنگ نیوز ہے کہ الازیز ہوتل سمندری روڈ کے اوپر یعنی الازیز کے قریب موڑ کاٹ رہی تھی ٹرالی ٹریکٹر اور ٹرالی موڑ کاٹ رہی تھی اور اس میں کیری ڈبا ایک ٹک رہا ہے اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین یہ جو کیری ڈبا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تقریبا سات یا آٹھ لوگ جو ہیں وہ کافی عمر سیدھا لوگ ہیں کسی مقصد سے آئیں ابتدائی طور پر جو ریسکیو نے ان کا پتہ بتایا ہے وہ بھاول پور کا بتایا جاتا ہے یعنی آٹھ افراد اس میں خواتین بھی شامل ہیں عمر سیدھا لوگ شامل ہیں اس میں جو کہ شدید زخمی ہوئے جن کو ریسکیو گیارہ بھائی نے ہسپتال میں شفٹ کیا ہے ان کے نام بھی سامنے آئے جو میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ناظرین شوکت علی ولد عبدالجبار عمر تقریبا 65 سال ہے محمد علی ولد عبدالجبار 58 سال عمر ہے تقریبا زینب بی بی ولد عبدالخالق بنیمین ولد کالو 77 سال عمر ہے اور زینب بی بی کی 40 سال عمر ہے ناظرین عبدالغفار ولد عبداللطیف 50 سال عمر ہے عطاولہ ولد محمد شفی پچاس سال عمر ہے عمر شاد ولد سبحان 45 سال اور نظیرہ بی بی زوجہ رمضان 40 سالہ یہ آٹھ افراد جو ہیں یہ کیری ڈبا میں سوار تھے اور کیری ڈبا میں تقریبا بمشکل آٹھ لوگ ہی تقریبا بیٹھتے ہیں اور یہ پورے کے پورے لوگ جو ہیں وہ شدید زکمی ہوئے ناظرین ان کا جو پتہ بتایا جاتا ہے وہ بہاول پور کے حوالے سے بتایا جاتا ہے برہل ان کو ہسپتال میں شفٹ کیا ہے گیارہ بھائی نے یعنی جو فیصل آباد کا سیول ہسپتال ڈی ایپ ڈی ایچ کیو جس کو ہم کہتے ہیں وہاں ان کو شفٹ کیا ہے طے بھی امداد کے لیے ناظرین یہ ناخشکوار واقعہ آج 20 جولائی 2023 یکم محرم کو یہ واقعہ پیش آیا سمندری روڈ العزیز ہوتل کے سامنے یہ واقعہ افسوسناک جو حادثہ ہوا ہے ناظرین ایسے واقعات عمومن ہو رہے ہیں کیونکہ بالخصوص جس طرح یہ واقعہ ہوا ہے اگر یہ دور سے سفر کر کے ہیں اگر ارلی گھر سے نکلیں تو دیفنیٹلی یہ صبح نکلیں اور بعض وقت ایسے موقع پر ڈرائیور حضرات کو نید آ جاتی ہے رات کو سوشل میڈیا کا آج کل دور ہے یوز کرتے ہیں بعض وقت نید پوری نہیں ہوتی سوتے نہیں ہیں تو اس طرح کے واقعات عمومن اس وجہ سے پیش آتے ہیں کہ ڈرائیور سو جاتے ہیں ان کو نید آ جاتی ہے ناظرین دوسرا واقعہ تحصیل سمندری خالدی سٹاف اسلامباد ناظرین یہ موٹر سائیکل پر ایک شخص سوار تھا جو کہ چناب نگر ربوہ یعنی جس کو پرانا کہتے تھے وہاں چنیوٹ کے رہنے والا تھا ناظرین یہ شخص جو ہے اس سے بس جو ہے وہ ٹکرائی ہے چھالیس سالہ سباہ و دین احمد اس کا نام ہے ولد چودری الہام و دین جنا چناب نگر چنیوٹ کے جرہائشی ہیں ان کی اس کی جو میت ہے وہ بھی تھانہ سمندری پولیس کی حوالے کر دی گئی ہے یہ بھی شخص موقع پار جہاں باک ہوئے ناظرین تیسرا ایک واقعہ جو میں اس واقعے کے ساتھ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں یہ جھنگ روڈ اڈا پینسرا کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا کہ ڈکیتی کی نیت سے وہ کہتے ہیں جی ہمارے کھار میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے فائرنگ کیے فائرنگ کے نتیجے میں تیس سالہ سابر ولد سردار شدید زخمی ہو گیا مطلب بلکہ جو اس کی ایک ٹانگ ہے اس کے اوپر زیادہ انہوں نے کوئی گولیاں ماری ہیں مطلب کافی بڑا زخم ہے گہرا تو ناظرین اس طرح یہ جو اڈریس بتایا جاتا ہے سابر ولد سردار کا دو سو پیجاتر جی بی پینسرا یعنی گاف بے پینسرا کرینے والے ہیں یہ متاثرہ شخص جو ہے اس کو ریسکیو گیرہ بھائی نے الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں شفٹ کیا ہے کیونکہ یہ شدید زخمی ہے اس کے جو ٹانگ پر چھوٹ آئی ہے وہ شدید گہری چھوٹ ہے تو ناظرین یہ خدا نہ خاصتہ یہ واقعات اس سے بھی زیادہ اور بہت سارے حادثات واقعات موٹروے کے اوپر کال رات تقریباً ایک اطلاع میں دس گاڑیاں دوسری اطلاع میں بارہ پندرہ گاڑیوں تاک اطلاع ہے کہ بسیں کاریں دیگر دوسری گاڑیاں اٹکرانے سے بڑا پشاور موٹروے کے اوپر یعنی پشاور ایم ون پشاور کے قریب بتایا جاتا ہے یعنی کہ کافی بڑا ایک واقعہ پیش آیا ایم ون کے اوپر اور اس سے کوئی بیس سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ایسے واقعات جو ہیں اس کی اوپر لازمی طور پر موٹروے پلیس کو یا ہماری دوسری جو ٹریفک ویارڈن ہے آج کالا ان کو کوئی نہ کوئی پلیننگ بنانی چاہیے کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جس میں انسانی جانوں کا زیاں ہوتا ہے یا حادثات ہوتے ہیں اور ان کے زخمی ہونے کے حوالے سے مسائل بنتے ہیں تو اس کے اوپر مضربی قرون بنایا جا سکتا ہے تاکہ لوگ ایسے حادثات سے بچ سکیں یا کم ہوں ایسے حادثات برحال یہ بریکنگ نیوز تھی آپ سے شیئر کی اجازت دیں اللہ حافظ